موسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں آپ سبی کا سواگت ہے پرتارت تو ہر دیش میں ہر کوئی ہوتا ہے مسلمان بھی کہیں پرتارت ہوا اور کہیں نہ کہیں ان کی جو رکشہ کرنے کے لیے اترے وہے بھی بہت سنکھیک سماج کے لوگ ہی اترے یہی اس دیش کی خوبی ہے کہ یہاں پر ویویدتاؤں میں بھی ایکتا ہے لیکن میں آلوشنا کرتا ہوں ان لوگوں کی وہے کسی بھی دھرم سے ہوں کسی بھی جاتی سے ہوں کسی بھی سمودائے سے ہوں جو راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے لیے دھرم کو نشانہ بناتے ہیں اور دھرم کو ہی مدہ بناتے ہیں آج کی ہماری چرچہ ہوگی جو پردرشن چل رہے ہیں اتر پردیش میں ان کو لے کر جن میں موتے بھی ہوئی ہیں پردرشن بہت ہی وسترت ہوتے جا رہے ہیں بیاپک ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے میرٹ کا اس میں ایس پی سٹی ہیں جو ان کے بیان ہم بتاتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کہا کچھ مسلمان ویقتی ہیں ٹوپی لگا رکھی ہے کرتا پیجاما پہن رکھا ہے کچھ کے داڑھی بھی ہے کوئی پردرشن بڑا نہیں ہو رہا ہے نا پتھرہ ہو رہا ہے وائے کھڑے ہیں اور ایس پی سٹی کہتے ہیں کھاؤ گے یہاں کی اور بجاؤ گے وہاں کی وہاں کی اسے میرا مطلب ہے پاکستان کی صاف کہتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں پر رہنا ہے اگر نہیں رہنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ ایس پی سٹی وائے ایس پی کیسے بن گئے انہوں نے کس پرکار کی سکھا گرہن کی تھی یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں تو ثابت ہو گیا ہے کہ میں دماغی روپ سے اسوست ہیں اور جاہل بھی ہیں جاہل بھی کہوں گا انہوں میں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے جب ان کو یہ پتہ نہیں ہے پردرشن کیوں ہو رہے ہیں پردرشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ کسی کو پاکستان نہ بھیجا جائے پردرشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم بھارت کو چھوڑ کر بانگلہ دیش نہیں جائیں گے آپ کو یاد ہو اکل جامہ مسجد میں جو پردرشن ہو رہا تھا وہاں کیا نارے لگ رہے تھے کہ یہی مر کے دفن ہو جائیں گے لیکن پاکستان نہیں جائیں گے یہ نارے چل رہے تھے جامہ مسجد میں اور آپ پردرشن کاریوں سے کہہ رہے ہیں یہاں راست نہیں آ رہا ہے تو پاکستان چلے جاؤ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ گے یہاں کی بجاؤ گے وہاں کی آپ کو یہی نہیں پتہ کی پردرشن کی شروعات کیا ہے آپ کو یہی نہیں پتہ کی ان کی مانگ کیا ہے جو پردرشن میں اتر رہے ہیں ایک بیان رٹوا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اسی بیان کیا پنڈرب رتی کرتے جا رہے ہیں لگتار اس بیان کو بکتے جا رہے ہیں یوگی سرکار نے بھی پولیس کی سرحانہ کی ہے خود رامڈیلا میدان پر پردہان منتری نے بھی سرحانہ کی ہے پولیس کی تب اس پولیس کا کیا ہو گیا تھا جب سبوت کمار کو لنچنگ کر کے مار دیا تھا بجرنگ دل کے لوگوں نے کتھت روپ سے وہاں بعد میں جمانت پر رہا بھی ہو جاتے ہیں اب تک کسی کو سجا نہیں ملی وہاں ہتیا کی کس نے مددہ تو یہ ہے ہو جاتا ہی ہتیا کی کس نے تب آپ پولیس کو نہیں دیکھ رہے تھے آج پولیس کی سرحانہ کر رہے ہیں ایک بلتا سواروب دکھائی دے رہا ہے بھارت کا پھر سے بھارت انساطمک روئیے کو اپناتا جا رہا ہے جس کو پچاس ساٹھ سالوں میں بدل دیا گیا تھا اس بھارت کو بھارت میں لوگ مل کر رہنے لگے تھے ایک تک ہی بات کر رہے تھے پھر سے بھارت کو وہیں باپس لے جایا گیا ہے ایس پی سٹی کا ان کا نام ہے اکھلیس سنگھ ان کا نام تو بتا دیں اکھلیس سنگھ نام ہے ایس پی سٹی کا میرٹ کے ہیں یدی ان پر کسی پرکار کی کاروائی نہیں ہوتی ہے اس بیان کو لے کر کے بیان اس پسٹ ہے ویڈیو وائرل ہے آپ دھون سکتے ہیں یوٹیوب میں آپ کو پرابت ہو جائے گا خود اینڈی ٹی وی نے بھی شاید اس ویڈیو کو دکھایا ہے آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے یدی اس بیان کو لے کر ان کو برخاص نہیں کیا میں نے لمبت کی بات نہیں کر رہا ہوں جیون بھر کے لیے ان سے اگر نوکری نہیں چھین لی جاتی ہے تب تک نیائے ادھورہ رہے گا کیونکہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ آپ کسی کو پاکستان جانے کی بات کہیں ویس آنٹی پور پردرشن کر رہے ہیں سمویدھانے کے روپ سے اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں کھاؤ گے یہاں کی بجاؤ گے یہاں کی سب صاف کر دیں گے یہ کر دیں گے آپ نے گولیاں ماری ہیں آپ کی پھیڈ بھی تفتف آئی گئی ہے ہمیں پتہ ہے آپ نے بڑے آتنکوادیوں کو مار گرایا ہے اب دیش میں کوئی گھٹنا ہے ایسی نہیں ہوں گی شرم ہے یو پی پولس پر کی صبحوت کمار جو ایس ایچو آپ کے ہی محکمے کے تھے ان کو آپ انصاف دلانے میں ناکام رہے ہیں اور آپ ان نہتنوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اور لگاتار مار رہے ہیں جو آپ سے کسی طرح کی تقرار بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو اپنا حق پر آپت کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے بنگلہ دیش نہیں جائیں گے ہم بھارت میں ہی رہیں گے اور آپ کہنا ہے کہ انہیں پاکستان بھیج دیا جائے یہ بہت ہی نندنی ہیں پولس پرساسن پر بہت انگلیاں اٹھنے والی ہیں کتنا خراب ہو چکا ہے سرکار کی سیسٹی پر پہنچ چکی ہے یہ ایس پی سیٹی اکھلیت سنگھ کی بحثہ بتا رہی ہے اس سمند میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کی رائے بہدی مہتپورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کارکرم کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کارکرم کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی عوش کریں تب تک کیلئی اجازت چاہوں گا نمسکر